کیا آپ اس طرح کے بیانات دے کے انہیں آرمی چیپ میں جا کے بات کرنی چاہیے یہ کام آرمی چیپ اس پر بھی ایسے گرجنا برسنا چاہیے تھا آپ کو کیا مزمل صاحب کے پاس آرگیومنٹ کوئی نہیں تھا انہوں نے الزام لگا دیا کہ جی برگیٹر صاحب فوج کو کہیں آپ نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے الیکشن نہیں کروانا تو کہاں ہیں آپ کا تجربہ وزیر آزم کی شہباز سپیڈ کو تباہی سپیڈ میں بدلنے پر بیٹھ کے ایک سال کے اندر اندر ہوا تیس ہزار کمانے والے کا بجٹ دو گناہ خسارے میں سنتی شرع نموم منفی تین فیصد لارج سکیل منفیکچرنگ سکڑ کر منفی آٹھ فیصد درامدات اور ترسیلات زر میں مسلسل کمی آئی ایم ایف سے معیدے میں ناکامی حکومت کے مجوزہ بجٹ کا حجم چودہ ہزار ارب اور اس چودہ ہزار ارب میں سات ہزار ارب کا خسارہ یعنی جو اگلے سال خرچ کرنا ہے اس کا پچاس فیصد کہیں موجود ہی نہیں اور پھر جو نو ہزار ارب روپے حکومت کے خزارے میں جمع ہونے کی توقع ہے اس میں سے بھی پچاس فیصد سے زائد کرزوں پر سود کی مد میں واپس کر دیا جائے گا تو پھر اس ملک اور عوام کے لیے باقی کیا بچا ہے آپ چاہیں اس کا کسی بھی طرح حساب کتاب لگا کر دیکھ لیں جواب میں خسارے ہی خسارے نکلیں گے اور یہ نئے یا پرانے پاکستان کی نہیں بلکہ ہمارے پاکستان کی موجودہ معوشی صورتحال ہے وزیر آزم صاحب یہ معوشی تصویر دیکھئے اور پھر ذرا بتائیے کیس میں پاکستان کے عوام کے لیے کیا ہے دو صوبوں کی اسیملیاں تحلیل ہوئیں آپ نے فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے الیکشن نہیں کروانا الیکشن کے لیے سپریم کورٹ میں کیس چلا لیا لیکن کسی کے کان پر جون تک نہیں رہیں گی وزیر آزم صاحب آپ نے الیکشن نہیں کروانے نہ کروائیے لیکن کم از کم یہ تو بتائیے نہ کہ عوام کے لیے کیا ہے عوام کو دو وقت کی روٹی چاہیے کیا وہ روٹی اس کے لیے ہے عوام کو باعزت روزگار چاہیے کیا وہ روزگار اس کے لیے ہے عوام کو گھر کا کرایا دینے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے بچوں کے سکول کی فیز کی ضرورت ہے بیماری میں علاج کی ضرورت ہے کیا یہ سب ان کے لیے ہے وزیر آزم صاحب اگر تو یہ سب کچھ عوام کے پاس ہے تو پھر آپ شوق سے سیاست کیجئے آپوزیشن کا صفایہ کیجئے عدلیہ سے جھگڑا کیجئے لیکن اگر عوام کے لیے یہ سب آپ کے پاس نہیں تو پھر ذرا سوچئے کہ عوام کو یہ سب دینے کی ذمہ داری اگر بطور حکمران آپ کی نہیں ہے تو پھر یہ ذمہ داری کس کی ہے وزیر آزم صاحب آپ تو تجربے کار تھے تو کہاں ہے آپ کا تجربہ آپ تو پرفارم کرنے آئے تھے تو کہاں ہے آپ کی پرفارمنس آپ کی ترقی کی سپیڈ تو ترکیہ اور چین تک مشہور تھی اب کہاں ہے وہ شہباز سپیڈ تو آج کے پروگرام میں وزیر آزم کی شہباز سپیڈ کو تباہی سپیڈ میں بدلنے پر بھی ہم بات کریں گے گورنمنٹ کہہ رہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ سکومت کی پرفارمنس کے بارے میں سوال کہاں سے شروع کریں ہم ایک سال مکمل ہو گیا ہے سر ہم نے پچھلوں کو ہی روتے رہنا ہے ہم ان کو بہت رو لیں ان کی بات کب شروع ہوگی ان کی بات شروع ہے کہ مہنگائی ان کی بات ہے ان کو اس بات پر جب ہم گربان سے پکڑتے ہیں تو ان کی بات کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ عام آدمی کی زندگی مشکل ہے تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے مشکل ہے اس حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے مہنگائی اور مہنگائی ہی ان کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے ان کی جو آج پبلک پرسپشن ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے خراب ہے اور اگر یہ مہنگائی کو کابو نہیں کرتے ہیں تو پاکستان کی عام آدمی ووٹ کے ذریعے ان سے اپنا غصہ نکالے گی اس بارے میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے مہنگائی اس میں ایک ٹاپ ایشو ہوگا ہمیشہ یہ کہتا ہوں ایم ایف کیوئی ایک پولٹیکل آرم ٹسٹنگ ٹول ہے اور جو انہوں نے پاکستان کے خلاف لانچ کیا ہے اور پاکستان کے اپنے انٹرنل ہاتھ پولٹیکل ننسٹیبلیٹی وہ تمام چیزیں اپنی جگہ اور میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ آئی ایم ایف کو بلکہ ہمیں آئی ایم ایف کو واقعی ڈچ کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارا قومی سلوگن ہونے چاہیے سیلس ریلائنز کہ ہم آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان کے اکانومی کو آگے لے کے چلیں گے اور وہ جو کل اسحاق دار صاحب نے جو بات کی ہے کہ کچھ عرصہ تو میرا دماغ میں چکر کھانے شروع گے کہ انہوں نے کیا کہا دیا ہے اور جناب کے ڈیفورٹ نہیں ہوگا اور کھربوں روپے کے ہمارے جو اساسے ہیں ان کو آپ لفظ گروی کا کہیں فاروق علی صاحب آپ کو یاد ہے کہ ابھی پچھلے جنگی تھی کہ ای ایم ایف نیوکلئر اساسوں کی ڈیٹیلز مانگ رہا ہے یا ہمارے نیوکلئر میزائلز کی رینج میں انہوں نے کمی کا مطالبہ کیا ہے پھر آپ نے دیکھا سینٹ میں اسحاق دار صاحب نے وہ دھوان دھار تقریر کی کہ کسی کی کیسے جرت ہو سکتی ہے اب پھر انہوں نے اساسوں کی بات کر دی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خود ہی اس طرح کے موقع دیتے ہیں یہ بیانات دیکھیں اور پھر گرمن نراز ہوتی ہے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں انہوں نے اب جول اگر وہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ پبلک سیکٹر انٹرپائزز تو پھر ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ریفر کر رہے ہیں سٹیل میل کی بات کر رہے ہیں پی آئیے کی بات کر رہے ہیں اور ایسے لفظ میں جانے پبلک سیکٹر انٹرپائزز ہیں لیکن انہوں نے جو صرف ایسیٹس کی لفظ کی بات کی نا تو میں سمجھتا ہوں کو کولیفائی کرنا چاہیے تاکہ یہ خام خواہ ابھام کریئٹنی ہونا چاہیے اصل میں بگیڈیر صاحب جن اساسوں کی طرف بار بار اشارہ کر رہے تھے کہ جی ساگڈار صاحب ان کا اشارہ کر رہے ہیں آپ نے بھی لانگ ریج منزائلز کی بات کی اور پاکستان کی فوج کی ملکیت میں ہیں اور اگر ان کے اوپر کوئی بات ہوگی تو فوج کی مرضی کے بغیر تو ہو نہیں سکتی اب اگر بگیڈر فاروق عمید صاحب مجھے یہ سمجھا رہے ہیں کہ آرمی چیف نے اس پر کوئی شہردے بازی کرنے کا ویسلہ کر لیا ہے موجودہ سیول حکومت کے ساتھ تو انہیں یہ جی ایس کیو میں جا کے بات کرنی چاہیے ٹی وی شو کی بجائے کیونکہ یہ ویٹرین ماہ بات کرنی چاہیے کہ فوج کو نیوکلئر پر سودے بازی نہیں کرنی چاہیے بجائے کہ ٹاک شوز میں بیٹھ کر وہ یہ بات کریں انہیں آرمی چیف میں جا کے بات کرنی چاہیے کیونکہ ان کے مرضی کے کیونکہ یہ باکام یہ کام آرمی چیف آرمی چیف کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا آپ فوج پر اضام لگا رہے ہیں آپ فوج پر اضام لگا رہے ہیں آپ نے پاکستان کی فوج پر اضام لگایا ہے آپ نے پاکستان کی فوج پر اضام لگایا ہے آپ نے پاکستان کی فوج پر اضام لگایا ہے آپ نے کامیسر بات یہ ہے پرابلم یہ ہے کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم کی خواہش ہے کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس کی لڑائی اداروں سے کروا دیں یا مزمل صاحب کے پاس آرگیومنٹ کوئی نہیں تھا انہوں نے الزام لگا دیا کہ جی برگیٹر صاحب فوج کو کہہ رہے ہیں بھئی نائل تو یہ حکومت ہے جو پوری دنیا گھوم رہی ہے سہریں کر رہے ہیں اقتدار کے مزے لوٹ رہے ان سے ہو رہا ہے کہ یہ لوگ چیزوں کو اس نہیج پہ لے کے آئیں اس میں اداروں کا کیا بات ہے ادارے تو پوری ملک کے ہوتے ہیں میں ایک بات اس کا جواب دینا چاہتا ہوں نہیں نہیں میں ایک بات اس کا جواب دینا چاہتا ہوں یہ جو عمران کان کا انگرنٹ کو ہے اچھا میں ایک بریک کے بعد اس پر بریک لینے دیں پلیز بریک کے بعد اس کے اٹھے ویسے میری خواہش تھی کہ مہنگائی کے سوال کیے تھے اس پر یہ بھی ایسی گھر جنا برسنا چاہیے تھا آپ کو یاسمین راہشت صاحبہ بری ہو گئی ہے پرویز بری کر دیا گیا ہے یہ کیوں بری ہو رہے ہیں کمیشن بنائے کمیشن بنا دیا ہے یہ بری ہے میری باس انگیے اس نو سانے نو مہی کے ٹرائل کرنے کے کابل نہیں ہے اور یہ ملٹری کوٹ کا جواب زیادہ سے زیادہ مضبوط کرتی جا رہی ہے جب یہ یاسمین راہشت کا ٹرائل روکیں گی اور بغیر ٹرائل کے بری کریں گے تو پھر یاسمین راہشت کے حوالے سے وہ وہاں پہ موجود تھی لیکن توڑ پھوڑ کی گئی یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے تو پھر تھی لیکن توڑ پھوڑ کی گئی